جنوبی پنجاب پنجاب ایسے سمجھ لیں کہ پنجاب کا پورے کا دل کلایا جاتا ہے مگر سب سے زیادہ جو متاثرہ علاقہ ہے وہ بھی یہی ہے دو سو پنجاب واقعات جو ہے وہ پچھلے سال ریپورٹ کیے گئے ہیں جنوبی پنجاب سے جس میں بچوں کے ساتھ کا واقعات اور اسی طریقے سے دوسرے جو بھی بچوں کے واقعات ہوئے ہیں جن کو زیادتی کا انشانہ بنایا گیا تشدد کیا گیا تو دو سو پنجاب واقعات جو ہے وہ ریجسٹرڈ ہوئے ہیں تعداد تو کافی زیادہ ہے کیونکہ لوگوں کو انصاف یہاں پہ نہیں ملتا یہ آپ صرف بچوں کی بات کر رہے ہیں جی بلکل میں صرف بچوں کی بات کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے تو اس میں مزفرگاڑ میں ستر ہوئے ہیں خانے وال میں چراسی ریپورٹ ہوئے ملتان میں سکس سیمن ہوئے ہیں لودرا میں چھبیس دیرہ غازی خان میں سات بھاولپور میں پانچ لیہ میں دو بھاولنگر میں چھے ہوئے ہیں رہیم یار خان میں چھے ہوئے ہیں راجنپور میں دو یہ کیسز جو ہیں یہ تمام جتنے بھی یہ ریپورٹ ہوئے ہیں دو سو پنجھتر کی تعداد ہے ان کی جنہوں بھی پنجاب میں اس میں سے اٹھارہ بچوں کو قتل کیا گیا ہے اب اس کی ریشو آپ دیکھ لیں کہ کتنی زیادہ یہاں پہ ہے اور یہ وہ واقعات ہیں جو پولیس نے ریپورٹ کی ہیں جو منتے سمائزیں اور ریشوتیں دینے کے بعد ریجسٹرڈ ہوئے ہیں کیونکہ انصاف تو یہاں پہ عام بندے کو ملتا نہیں یہ آداد و شمار جنید یہ ٹائم ڈیریشن کتنا ٹائم ڈیریشن ہے آداد و شمار کا یہ ایک سال کے آداد و شمار ہے ویسے پنجاب میں سترہ سو پچپن جو کیسز ہیں وہ ٹوٹل ریپورٹ ہوئے گزشتہ سال میں ملک بھرگ میں اگر بات کریں تو ستائیس سو ساٹھ جو ہے وہ ریپورٹ ہوئے ہیں پنجاب جو ہے وہ پہلے نمبر پہ تھا سترہ سو پچپن سنس جو ہے وہ سات سو نوے پہ دوسرے نمبر پر بلوچستان میں چھانوے کیس ریپورٹ ہوئے ہیں اور خیبر پفتونخواہ میں باون کیس ریپورٹ ہوئے ہیں اس میں جو سب سے بڑی بات جو یہاں پہ دیکھی جاتی ہے کہ بچوں کے حوالے سے جو قانون بنایا گیا ہے سی آر سی انیس سو باون کا اس پہ ایمپلیمنٹ چھاسر سال گزر گئے ہیں ایمپلیمنٹ ابھی طور پہ مکمل طور پہ نہیں کیا جا گیا اس کی ترمیم کی گئی انیس سو اکتر میں پھر تیراسی میں ہوئی اکانوے میں ہوئی پچانوے میں ہوئی انیس سو چانوے میں ہوئی دوہزار میں دوہزار نو دک بارہ چودہ پندرہ یہ ترمیمیں ضرور کی گئی ہیں مگر اس میں قانون میں پھر بھی اتنی نرمی ہے کہ کسی بھی مجرم کو سزار جو ہے اس کے مطابق نہیں دی جاتی جس وعہ سے وہ چھوڑ جاتے ہیں کہ انہیں قانون ہمارا اگر ان مجرموں کو جو اتنے گھنونے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں ان کو اگر سزائیں سخت دی جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ریشو بہت کم ہو جائے گی ٹھیک ٹھیک ہے تو یہ بڑی صورتحال ہے یہاں پہ جنہوں بھی پنچاب کے والے تھے ٹھیک ہے اگر سماجی روائیوں کی بات کریں جنہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جو خاندان میں ہوتے ہیں اور باہمی جو سلح مشورے ہوتے ہیں جو سلح صفائی ہوتی ہے اس کے بعد پھر وہ معاملہ وہیں پر ختم کر دیا جاتا ہے وہ ریپورٹ بھی نہیں ہوتا اور اس طرح سے آپس میں ہی معاملہ تیہ کر لیا جاتا ہے تو یہ بھی بہت تشویشناک بات ہے بلکل اصل میں جنوبی پنجاب میں زیادہ تر جو ایریا ہے وہ قبائلی ٹائپی یہاں پہ ہے یہاں کے رسم و رواج بھی تھوڑے سے اپر پنجاب سے علیدہ ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ یہ جو خاندانی معاملات میں پڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد صلح صفائی ہو جاتی ہے اصل میں جس کے ساتھ جرم ہوتا ہے جو اس میں جو متاثرہ شخص ہوتا ہے وہ ایسے پہلے تو مظلوم بن جاتا ہے پھر اس کو پولیس جو ہے وہ اتنا پریسر رائز کرتی ہے کہ آج آئیں کال آئیں آج پنجاب ہوگی آج فیصلہ ہوگا آج ایف آئی آر ہوگی آپ بچے کو لے آئیں میڈیکل ہوگا بچی کو لے آئیں میڈیکل تو یہ بڑے خاندانی جب یہ مسئلہ مسائل کی وجہ سے ہی پھر لوگ زیادہ تر خاندان کی طرف جاتے ہیں علاقے کے پنجابی جو ہوگے علاقے کے وڈیرے جو ہوگے وہ ان کو کہتے ہیں کہ جناب جی ٹھیک ہے جی ہم آجیں ہمارے پر ہم فیصلہ کروا دیتے ہیں تو اس میں فیصلے تو ہو جاتے ہیں مگر جو متاثرہ شخص ہوتے ہیں ان کو انصاف نہیں مل پاتا ٹھیک کیونکہ قانون نہ ہونے کی وجہ سے قانون ادھر سے انصاف نہیں ملتا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد علاقے پھلے اس کو ویسے دبا دیتے ہیں کہ نہیں جی تیری بیسی ہو جائے گی